جبکہ گرمی کے باعث لارکانہ میں بھی ٹرن آؤٹ کم دیکھنے میں آ رہا ہے پیپلز پارٹی نے وارٹرز فہرستوں پر بھی اعتراضات اٹھا دیئے ہیں مزید بتا رہے ہیں تارک محمود دورانی آجی لارکانہ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو پولنگ کا عمل ہے وہ سب سویرے سے اس وقت تک جاری ہے لیکن ٹرن آؤٹ میں کوئی بھی بہتری اس وقت تک نہیں آ سکی کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر اس طرح کا جو سو خروشت یا رش نظر نہیں آ رہا ووٹرز کی جانب سے کہ جو ہونا چاہیے تھا تمام کے تمام ظلہ بھر میں اس وقت سے یہی رپورٹس ہیں کہ جو بھی پولنگ اسٹیشن سے وہاں دس سے بارہ فیصد سے زائد کہیں بھی ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکے ہیں اور شدید ترین طرف گرمی ہے اب بھی کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ دوپیر ہے سخت دھوپ ہے اور اس کے بعد بھی ٹرن آؤٹ بڑھنے کا کہیں ہمیں امکان نظر نہیں آ رہا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں ٹرن آؤٹ کے ساتھ ساتھ ووٹر لسٹوں پر اعتراض کے بھی جو ہے وہ اعتراضات سامنے آئے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کے پولٹیکل سیکیٹری جمیر احمد سنگرو کی جانب سے یہاں اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن پر سخت تنقید کی گئی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ووٹر لسٹیں جاری کی گئی ہیں وہ اور ایجنٹس کو جو پروائیٹ کی گئی ہیں لسٹیں اس میں ڈیفرنس ہیں سیکیورٹی کے بھی یہاں انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کے چار ہزار اور الکار جو ہیں یہاں پولنگ اسٹیشن پر تائینات ہیں جبکہ ساتھی ساتھ یہاں رینجرز کے چار سو الکار زلہ بھر میں گشت کر رہے ہیں تاہم لادکانہ زلہ میں اس وقت تک کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے جی